معزز سامین و ناظرین السلام علیکم آج پچیس دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے میری کرسمس انگریزی زبان کا لفظ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات کے لیے استعمال ہوتا ہے میری مطلب مبارک اور کرسمس کا مطلب ولادن مسیح ہے کرسمس لسانی حوالے سے دو الفاظ کا مجموعہ ہے کرس اوالہ حصہ یونانی زبان کے لفظ خرستوس یعنی کرائیسٹ سے بنا ہے جو اسلنہ عبرانی لفظ مشا مسیح کا ترجمہ ہے اور اونس اوالہ حصہ لاتینی لفظ ماسا سے بنا ہے جس کا مطلب تقریب خوشی منانے کا عمل یعنی مذہبی تقریب وغیرہ ہے اسی طرح مسیحی دنیا کے باقی ممالک میں بھی اس دن کی مبارک کا اپنا اپنا لفظ ہے بارسلونا سپین کی مقامی زبان میں ہم بون نادالہ کہتے ہیں سپینش میں افیلیس نابیداد اٹالے زبان میں بون نادالے وغیرہ وغیرہ ان سب کا مطلب ولادت مسیح کی مبارک باد ہی ہوتا ہے معلوماتی حوالے سے دیکھیں تو یہی درست معلومات ہیں باقی تن نظر، کم علم، انتہائی پسند لوگ کس بھی بات کا بطنگڑ بنانے میں کمال مہارت رکھتے ہیں ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے کے علاوہ کو کیا میری کرسمس کہنا کفر ہے؟ جواب میری کرسمس کہنا جائز ہے یہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس میں کوئی شک و شبا کی بات نہیں اور ان کی ولادت بھی غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منانا جائز ہے میری کرسمس کہنا کفر نہیں ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کی بنا پر اسے کفر کہا جائے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قرآن سے ثابت ہے ہم ولیوں کی ولادت کو مانتے ہیں تو وہ تو ایک نبی ہے ان کی ولادت کا ماننا بدرجہ اولا جائز ہے البتہ میری اسٹر کہنا حرام ہے کیونکہ عیسائیوں کا جو عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ آپ کو سلیب پر چڑھا دیا گیا ہے یہ غلط ہے اور باطل عقیدہ ہے دین اسلام اس عقیدے کی تردید کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے اور وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے میری اسٹر کہنا حرام ہے کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی اور ان کی وفات کا دن کیسے منایا جا سکتا ہے لہذا ان کے وسال کا دن منانا جائز نہیں یہ حرام ہے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمان باری تعالیٰ موجود ہے اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگاوا اور ان کے اس کہنے یعنی فخریادہ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا مگر ہوا یہ کہ ان کے لئے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہمشکل بنا دیا گیا اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہی اور قرن قیامت نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد افرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا